پوری دنیا میں اس وقت کورنا سے دہشت ہے لیکن کیانڈا میں ایک عجیب بیماری پھیل رہی ہے بیماری کتنی گھا تک ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پانچ لوگوں کی جان جا چکی ہے تینٹالی سے ادھیک بیمار ہیں لیکن خطرہ یہ ہے کہ ایکسپرٹس بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ نئی بیماری کیوں اور کیسے پھیل رہی ہے حالانکہ اس رہسمائی بیماری کے لکشن میڈ کاو ڈیزیز سے ملتے جلتے ہیں اس بیماری سے پیڑٹ لوگوں کا دماغ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جاتا ہے اور دماغی کمزوری ہی مریض کی موت کی وجہ بن جاتی ہے پڑی عجیب حالت ہو جاتی ہے رہسمائی بیماری سے پیڑٹ مریض برین شریر کا سب سے ضروری ینگ ہے اور برین پر اگر وائرس کا اٹیک ہو جائے تو زندگی بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کینیڈا میں ہی ایک ایسی عجیب بیماری نے دستک دی ہے اچانک انسانوں میں عجیب سے لکشن نظر آ رہے ہیں سب سے پہلا لکشن دماغ کا کمزور ہونا ہے تمام طرح کے ٹیسٹ سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ڈاکٹرز مریضوں کے لکشنوں کے آدھار پر دوائی دیتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ مریض کی حالت بگڑتی جاتی ہے اور پھر اس کی سانسیں تھم جاتی ہیں کینیڈا میں رہسمائی بیماری سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے تیجیز سے زیادہ مریض رہسمائی بیماری سے پیڑٹ ہو چکے ہیں ڈاکٹروں کو رہسمائی بیماری میڈ کاؤ ڈیزیز سے ملتی جلتی لگ رہی ہے بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اس لیے تہشت پڑھ رہی ہے ڈاکٹرز نے اس بیماری کو cjd نام دیا ہے بیماری کے لکشن میڈ کاؤ جیسے ہی ہے لیکن کینڈا کے کئی وششکیوں نے cjd کو میڈ کاؤ ڈیزیز سے الگ بیماری بتایا ہے مانا جا رہا ہے یہ کوئی نیا وائرس یا کسی وائرس کا نیا ویریانٹ ہو سکتا ہے سنکرمڑ کی وجہ کا بھی پتا نہیں چلا کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نونویس سے پرہیش کرنے کا وقت آ گیا ہے لیکن ریسرچ میں کسی طرح کا نتیجہ نہیں نکلا ہے ابھی کینڈا میں ایک اگیات دیورولوجکل بیماری پھیل رہی ہے جس میں لوگ دماغی طور پر بیمار ہو رہے ہیں لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری تیزی سے لوگوں کو سنکرمیت کر رہی ہے کینڈا کی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق 2015 میں پہلی بار یہ بیماری سامنے آئی تھی 2020 میں 24 ایسے ماملے سامنے آئے تھے 2021 میں اب تک 6 نئے ماملے سامنے آ چکے ہیں کینڈا کے ویگیانک اس بیماری سے جڑے ٹیسٹ اور ریسرچ کا کام زور شور سے کر رہے ہیں وششکیوں کی ایک ٹیم اس بیماری سے جڑے سب ہی سوالوں کے جواب تلاشنے میں جٹی ہے لیکن بیماری کے بارے میں کب پتا چل سکے گا اس کا اندازہ بھی نہیں ہے دہشت کے بیچ کنیڈا کے لوگ اب کنفیوزد ہیں کہ وہ اس رہیسے میں بیماری سے پچنے کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں رہیسے میں بیماری میڈ کاؤ بیماری سے ملتی جلتی ہے میڈ کاؤ بیماری کے پہچان 1986 میں برٹین میں ہوئی تھی تب 177 لوگوں کی موت ہوئی تھی بیف کے ایکسپورٹ پر بین تک لگانا پڑا تھا میڈ کاؤ ڈیزیز گائے اور گائے سے جڑے پشوں میں ہونے والی ایک بیماری ہے یہ ایک آسمان پروٹین کی وجہ سے جانوروں میں پھیلنے والا گھا تک نیورولوجکل روگ ہے اس بیماری میں برین اور ریڈ کی ہڈی کام کرنا بند کر دیتی ہے اب کورونا کے ساتھ اس بیماری سے کینیڈا کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا یہ رہیسے میں بیماری بھی کینیڈا سے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے اس کی سنکرمن سپیڈ کیا ہے اسے لے کر بھی زیادہ خلاصہ نہیں ہوا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش ٹی وی نائن بھارت ورش